اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کمیز بان گازی ملک سب سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کومنٹ میں اپنی رائی پیش کیجئے آج میں سب سے پہلے آپ کو جو ہے ایک ویڈیو سنانا چاہوں گا آپ پہلے یہ ویڈیو جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں بحثیت غیر مسلم بحثیت غیر مسلم میرے لئے شرم کا مقام ہے سر آپ دیکھیں رمضان شریف کا مقدس مہینہ رمضان شریف کا انتہائی مقدس مہینہ جس میں کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو جاتا ہے مگر کیا پاکستان میں تو شیطان کھلن کھلا گھوم رہا ہے آپ دیکھیں کہلے کا ایک درجن رمضان شریف سے پہلے ڈیڑھ سو روپے کا تھا آج چار سو ساڑھے چار سو روپے کا ہے اسی طرح سے سیب کی قیمت دیکھیں اسی طرح سے آپ گوشت کی قیمت دیکھیں اسی طرح دوسری ضروریت زندگی دیکھیں سر مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اس مقدس مہینے میں اپنے مسلم بھائیوں کا خون چوس رہے ہیں سر میں غیر مسلم ہوں مجھے بھی شرم آ رہی ہے سر میں آپ کو بتا دوں سر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر یہاں پر میرے دوستیں میرے دوستیں مجھے کہتے ہیں کہ دھنیش کمار کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ تو یہ عمال دے کر دھنیش کمار کلمہ پڑھے گا پہلے آپ ان شیطانوں کو جو زخیران دوزہ ہیں جو منافق ہو رہے ہیں ان کو دھنیش کمار بنائے پھر دھنیش کمار کے اوپر آگ کر تبلیغ کریں میں چاہتا ہوں یہ رولنگ دے کہ جب تک ان کو مسلمان نہیں بناتے ہم پر آب تبلیغ نہیں کریں گے جنابِ اللہ تو یہ ہے جی مسلمانوں کی اصلیت مسلمانوں کا چہرہ ایک گیر مسلم بھائی وہ جو ہے یہ ویڈیو پہلے میں بتانا چاہوں گا پاکستان کا ویڈیو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر سینٹ کے اندر جو ہے وہاں کا ایک سینٹر وہاں کا ایک پارلیمنٹیرین وہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کرتا ہے کہ مسلمان رمضان ایک پاک بابرکت مقدس مہینہ ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان کے اندر شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے شیطان قید ہوتا ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ شیطان قید کہاں ہوتا ہے شیطان تو کھلے آم بازار میں گھومتا ہے اور یہاں تک کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کھون چوستا ہے اور انہیں ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح وہاں پر جو ہے جو چیز پچاس روپے سو روپے کیجی میں ملتی تھی وہ چیز وہاں پر آج تین سو چار سو روپے کیجی ملتی ہے کس طرح کیلے کے دام سیب کے دام انار امرود انگور یا گوشت کے دام مرگے کے دام وہ کس طرح تین تین چار چار گناہ جو ہے وہ بھڑا دیئے گئے رمضان کی آمد کی وجہ سے رمضان آ رہا ہے کمائی کا مہینہ ہے ہم جو ہے رمضان نیکی کمانے کا مہینہ تھا ہم جو ہے منافع کمانے کے چکر میں لگ جائیں گے یہ تھا اصل جو وہ بتانا چاہتے تھے اور اس میں ایک اصلی چہرہ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے بحث جتے ایک مسلمان ہونے کے مجھے بہت زیادہ دکھ اور شرم آتی ہے ایسا چہرہ دیکھنے میں لیکن مجبور ہوں کیونکہ چہرہ ایسا ہی ہے اس میں میں کچھ کر نہیں سکتا میں مجبور ہوں کیونکہ مجھے چہرہ جو ہے وہ ایسا ہی دکھتا ہے تو اب کیا کروں مجھے اچھا لگے یا نہ لگے اب جیسا چہرہ ہے ویسا مجھے دیکھنا ہی ہوگا کیونکہ ہمارے یہاں مسلمان کے اندر کی جو مسلمانیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے وہ باقی نہیں رہی ہے اب مسلمان جو ہے وہ چلنے میں مسلمان بیٹھنے میں اٹھنے میں کھانے میں پینے میں سونے میں تجارت میں نوکری میں مسلمان نہیں دکھتا وہاں پر وہ جانور دکھتا ہے جانور مافی چاہتا ہوں اگر کسی کو تکلیف لگتی ہے تو کسے بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں اللہ ما شاہ اللہ کوئی ہو لیکن اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی شکل میں آپ کو درندے دکھتے ہیں جانور دکھتے ہیں یہی جو یہ بتا رہے ہیں شیطان دکھتے ہیں کہ شیطان تو بند ہوتا ہے لیکن وہ مارکٹ میں آپ کو دکھتے ہیں کیونکہ وہ منافع کھوری رشوت اس کے پیچھے بینہ کسی ٹینشن کے کوئی خوف نہیں کوئی خطہ نہیں کوئی ڈار نہیں کوئی غم نہیں کسی چیز کا جو جیسے چلتا ہے ویسے چلاؤ خوب منافع کماؤ یہ سب چلتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ چہرہ جو ہے یہ ایسا ہی ہے اس لئے مجھے ایسا دیکھنا پڑتا ہے میں مجبور ہوں کروں کیا اب کالا جب ہے تو میں اس کو سفید کروں کیسے سفید کرنے کے لئے مجھے اپنے کردار کو بدلنا ہوگا مجھے اپنی تجارت کو بدلنا ہوگا مجھے اپنے اٹھنے کو بیٹھنے کو چلنے کو فرنے کو کھانے کو سونے کو ان تمام چیزوں کے طور طریقوں کو بدلنا ہوگا تب جا کے جو ہے اس پہ سفیدی آئے گی اس چہرے پہ تب جا کے یہ چہرہ جو ہے اچھا لگنے لگے گا چونکہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر بھی ہماری مارکٹس کے اندر ہمارے تاجر بھائی اس میں ملوث ہے اس منافع کھوری میں چالیس روپے کیجی جو سبزی تھی وہ مجھے جو ہے ستر روپے کیجی ملی ہے دو چار دن پہلے گول مارکٹ کے اندر ریٹ لسٹ میرے پاس تھی لیکن میں نے ہنگامہ اس پہ نہیں کیا اس کے ساتھ بات نہیں کیا اس پہ زیادہ کیوں کیونکہ میں چاہتا تھا کہ چند دنوں کے بعد میں اس مارکٹ کو زیادہ اور زیادہ کھل کے جو ہے وہ ایکسپوز کر سکو تو حد یہی پہنچ چکی ہے مسلمان یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اسے جو ہے ایک مسلمان روزے دار ہوتا ہے دوسرا مسلمان بھی روزے دار ہوتا ہے ایک تاجر ہوتا ہے دوسرا سامان لینے والا ہوتا ہے ایک دکاندار دوسرا گھاک دونوں مسلمان دونوں روزے دار لیکن ایک روزے دار دوسرے روزے دار کو چالیس کی چیز ستر روپے میں بیچتا ہے پچاس کی چیز اسی روپے میں بیچتا ہے ساٹھ کی چیز سو میں بیچتا ہے جب تک وہ اس کو ٹیکہ نہیں لگاتا اس رمضان کے نیکی کے نیکی کمانے والے مہینے کو مہینے میں وہ منافع نہ کمائے اس کو مزہ ہی نہیں آتا ہے بس بات صرف ایک ہے کسی کی بھی زبان پر کہ مہینہ تو یہی ہے کمائی کا بس یہ مہینہ لگ جائے سال نکل جائے گا یہ حالات ہیں مسلمانوں کے اس لئے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس لئے نہیں کہ میرا کوئی فائدہ ہو صرف اس لئے کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ بدل جائیں مسلمان جو ہے وہ مسلمان بن جائے نام کا نہیں بلکہ کام کا مسلمان جو ہے وہ بن جائے پھر مزہ دیکھئے مسلمانیت کا کیا ہوتا ہے پھر اسلام کی تصویر دیکھئے وہ کیسی تصویر ہوگی میں اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ